اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم کلاس ٹین کا لیکچر نمبر سیونٹی تھری ہے اس لیکچر کے اندر ہم نے ایکسرسائز سیونٹ پوائنٹ ٹو کو سٹارٹ کرنے ایکسرسائز سیونٹ پوائنٹ ٹو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کچھ ایمپورٹنٹ ڈیفینیشنز یہاں پر ڈسکس کرنی ہے اور یہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ شارڈ کوئیسن کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہیں پیپر والا بورڈ کے پیپر کے اندر یہ ڈیفینیشن جو ہیں وہ ایز ایشارڈ کوئیسن پوچھی گئی ہیں کافی دفعہ سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے آرک آف ایسرکل کہ کسی بھی سرکل کا آرک کیا ہوتی ہے بیٹا آپ نے سرکم فرینس آف ایسرکل کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو سرکل کی باؤنڈری ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سرکم فرینس آف ایسرکل اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک سرکل ہو اگر ہم اس سرکل کے سرکم فرینس کا کوئی بھی پارٹ لے لے تو وہ کیا بن جاتی ہے آرک بن جاتی ہے any part of the circumference of a circle is called arc of a circle for example میرے پاس یہ ایک circle ہے جس کا center کہا ہے O اب میں نے اس circle کے circumference پر ایک point A لے لیا دوسرا point B لے لیا تو یہ جو A سے B part ہے یہ کس کے circumference of a circle کا حصہ ہے تو یہ A سے B جو ہوگی وہ کیا کہلائے گی an arc A part of the circumference of the circle is called arc of the circle تو arc of a circle کی definition clear ہو گئی اس کے بعد next ہم نے جو definition discuss کرنی ہے وہ کرنی ہے segment of a circle segment of the circle اب segment of a circle کو discuss کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ ہے chord of the circle chord of the circle بیٹا chord of the circle ایک ایسی straight line ہوتی ہے جو circle کے circumference پر کسی بھی دو points کو آپس میں join کر دیتی ہے اب for example یہ میرے پاس ایک circle ہے جس کا center ہے O میں نے یہاں پر ایک point A لیا یہ point B لیا اب یہ point A اور یہ point B یہ دونوں جو point ہیں یہ circle کے circumference پر ہیں اب میں نے ایک straight line A سے ایک straight line سے point A اور B کو آپس میں کیا کر دیا ہے join کر دیا ہے تو یہ جو A B لائن ہے یہ کیا کہلائے گی chord of the circle کہلائے گی اور بیٹا یہ جو چیز ہے A سے بھی یہ کیا ہے arc of the circle میں نے یہ area جو ہے وہ red color سے shade کیا ہوا ہے اس shaded area کے اندر کیا آ رہا ہے ایک arc circle کی اور ایک chord تو بیٹا ایک arc اور ایک chord کے اندر جتنا بھی region bound ہو رہا ہوگا وہ region کیا کہلائے گا segment of a circle کیا کہلائے گا segment of the circle تو segment of a circle کی definition کیا ہوگی apart of the circle circle کا ایسا عصہ bounded by an arc جو ایک arc سے end of chord اور ایک chord سے bound ہو رہا ہوگا وہ کیا کہلائے گا segment of a circle تو next ہمارے پاس جو definition بنتی ہے وہ definition ہے sector of a circle کہ کسی بھی circle کا sector اب دیکھیں for example میرے پاس یہ ایک diagram کو دیکھے گا غور سے یہ ایک circle ہے جس کا center ہے O جس کا center کیا ہے O اب origin سے لے کر boundary کے کسی بھی point تک کا جو distance ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے radius ہوتا ہے مطلب O سے A جو ہے وہ کہے circle کا radius اسی طریقے سے O region سے یہ circle کی boundary پر ایک point ہے B O سے B بھی کیا کہلائے گا radius کہلائے گا اور یہ جو A سے B ہے یہ circumference کا حصہ ہے تو یہ کیا ہوگا arc تو یہ جو region میں نے shade کیا ہوئا ہے یہ جو region جو bound ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایک arc اور دو ریڈی آئی کا region آ رہا ہے دو ریڈی آئی اور ایک arc تو یہ جو region جو اس کے اندر enclosed ہو رہا ہو گا یا bounded ہو رہا ہو گا وہ کیا کہلائے گا sector of the circle کہلائے گا apart of the circle bounded by two radii circle کا ایسا حصہ جو bounded ہو کیسے two radii سے and one arc اور ایک arc سے is card sector of a circle اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں sector of a circle تو یاد رکھنا ہے ان تینوں definition میں سے اگر کوئی بھی definition paper میں پوچھی جاتی ہے تو آپ نے اس کے diagram جو ہے وہ ساتھ اس کی لازمی بنانی ہے next ہمارے پاس اس exercise کے اندر ایک important relation use ہوتا ہے اور وہ relation کہا l is equal to r theta l is equal to r theta اب یہاں پر جو تین چیزیں ایک l ہے ایک r ہے اور ایک اہت theta l کیا ہوگا length of the circle circular r r کیا ہوگا radius of the circle and جو theta ہے theta کیا ہوگا central angle ہوگا کیا ہوگا central angle اب تینوں چیزوں کو بتا دیا l length of the arc radius theta کیا ہے central angle ہے یاد رکھنے ہم نے angle کو discuss کیا تھا کہ angle کو degree minute second میں بھی میر کیا جا سکتا ہے radian میں بھی میر کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پر بھی یہ relation یوز ہوگا وہاں پر جو angle ہے theta وہ ہمیشہ radian میں میر کیا جائے گا prove that l is equal to r theta where r is the radius of the circle r کیا ہے radius ہے l is the length of the circular arc l کیا ہے circular arc کی length ہے and theta is the central angle measure in radian تو ہم اب اس کا proof دیکھتے ہیں کہ proof کیا ہے بیٹا for example میرے پاس یہ ایک circle ہے جس کا center ہے o جس کا center کیا ہے o اب میں نے یہاں پر دو arc لی ہوئی ہیں ایک arc لی ہے a سے b دوسری arc لی ہے a سے c دوسری arc کیا لی ہے a سے c اب o سے b بھی radius ہے o سے a بھی radius ہے o سے c بھی radius ہے اب یہاں پر یہ جو arc a سے b ہے اس کو میں l سے denote کر رہا ہوں کس سے denote کر رہا ہوں l سے دوسری جو arc a سے c ہے اس کو میں کس سے denote کر رہا ہوں r سے اب یہ جو a b arc ہے یہ کیا بن رہی ہے circle کے center پر angle بنا رہی ہے theta angle کونسا بنا رہی ہے theta اب جو plane geometric کے اندر ایک چیز ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاسٹولیٹ ہے plane geometric کے اندر اور وہ پاسٹولیٹ کیا ہے کہ جو central angle ہوتا ہے وہ length of the arc یہ کیا ہوتی ہیں proportional ہوتی ہیں center angle angle جو ہے وہ proportional ہوگا کس کے length of the arc جس طریقے سے arc کی length بڑھتی جائے گی central angle کی measurement بھی بڑھتی جائے جس طریقے سے length of the arc کم ہوتی جائے گی central angle کی measurement بھی کم ہوتی جائے گی دیکھئے گا لیکن arc a b ایک arc a سے b denoted ریڈیم یہ جو arc ہے یہ center پر ایک angle بنا رہی ہے theta اور angle ہمیشہ کس میں ہوگا یہاں پر ریڈیم میں ہوگا the center of the circle at the center of the circle اور یہ arc a b ہے یہ angle بنا رہی ہے وہ circle کے center پر بنا رہی ہے اور angle کیا بنا رہی ہے theta ریڈیم وہ کہتا ہے it is fact that plane geometry that measure of central angle of the arc of a circle are proportional to the length of their arc وہ کہتا ہے plane geometry کے اندر یہ ایک postulate ہے کہ جو measurement of central angle ہوتی ہے وہ proportional ہوتی ہے کس length of the arc کے اب یہاں پر دو angle بن رہی ہیں دو r کے تو angle بھی دو ہے ایک angle بن رہا ہے a o b دوسرے angle بن رہا ہے a o c تو میں نے کہ length of the arc اور angle ہیں وہ proportional ہیں تو measurement angle a o b کی ratio لیں گے measurement angle a o c کے equal ہو گی length of the arc a r a b a relation بن گیا l is equal to r theta تو exercise 7.2 کے اندر یہ چیز use ہوگی l is equal to r theta total تین چیزیں ہیں وہ ہمیں کوئی بھی دو چیزیں given دے گا اور کہے گا third one کو find کرنا ہے لیکن یار یہ رکھنا ہے کہ angle کو ہمیشہ radian میں لینا ہے اگر angle degree میں دیگری minute second میں تو پہلے اس کو radian میں convoy کریں گے exercise 7.2 کی طرف move کرتے ہیں question number one ہے وہ کہتا ہے find theta آپ theta find when kب l is equal to 2 centimeter r is equal to 3.5 centimeter length بھی given ہے radius بھی given angle کو find we know that l is equal to r theta یہاں سے theta کی value find کرنا چاہے تو وہ کیا بنتا l over r length جو تھی 2 centimeter radius کتنا تھا 3.5 centimeter 2 کو 3.5 پر divide کریں تو 0.5714 یہ angle آگے اور angle ہمیشہ radian میں ہونا چاہیے یہاں پر تو اس وجہ سے ہم نے ساتھ میں کیا لکھ دیا ہے question number one کا یہ first of the arc find کرنی ہے when theta is equal to 60 degree 30 minute radius is equal to 15 millimeter اب آپ نے سب سے پہلا کام angle radian میں ہونا چاہیے تو یہ angle degree اور minute میں ہے اس کو radian میں convert کریں سب سے to 60 point five degree یہ کیا بن جائے گا angle بن جائے theta اب یہ angle ہے degree میں ہم نے اس angle کو لے جانا ہے radian میں تو radian میں لے جانے کے لیے پائی over 180 سے ملٹیپلائے 60 point 5 کو کیا کیا ملٹیپلائے کیا پائی over 180 سے theta is equal to 1 point 0 5 ہم نے length of the arc find l is equal to r theta radius value put 15 theta radian میں آیا value put 1 point 0 559 ان کو multiply کرنے سے answer آگیا 15 point 84 length کس کے قبل آگئی 15 point 84 کے اب یہاں پر radius جس unit given تھا ہم نے length کو بھی اس unit میں لکھنا ہے اگر radius میٹر میں ہوتا تو length کو میٹر میں لکھتے اگر radius centimeter میں ہوتا تو length کو بھی centimeter میں ہی لکھتے اسی طریقے سے question number 2 کا first part آپ easily خود کر سکتے ہیں question number 3 کا first part میں یہاں پر کر رہا ہوں وہ کہتا ہے find r آپ نے r کو find کرنے when kب l is equal to 4 centimeter theta is equal to 1 by 4 radian length of the arc given theta angle given ہے آپ ریڈیس find کرنے آپ کو پتہ l is equal to ریڈیس ہم نے find کرنے angle 1 by 4 radian ہم نے r کو find کرنے تو 4 اگر multiply جگہ r is equal to 4 multiplied by 4 answer کیا جگہ 16 اب length centimeter میں تھی تو radius بھی centimeter میں آگیا تو question number 3 کا part 2 آپ easily solve کر سکتے ہیں question number 4 ہے in a circle of radius 12 centimeter it means radius 12 centimeter is if the length of an r is subtend a central angle of theta 1.5 radian وہ کہتا ہے جو angle ہے وہ کس کے equal ہے 1.5 radian کے equal ہے تو آپ نے length of the r کو find کر نا we know that l is equal to r theta length ہم find کرنی تھی بیٹا radius کی value کہ 12 اور theta کہ ہمارے پاس 1.5 theta کہ 1.5 تو 12 کو 1.5 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 18 میٹر اس کی کیا آجائے گی length آجائے گی تو آپ کے پاس exercise 7.2 کے یہ question ہم 4 question کر لی ہے question number 1 2 اور 3 کے remaining part آپ easily خود solve کر سکتے ہیں definitions کو بھی اچھے تلقے سے یاد رکھنا ہے انشاء اللہ اللہ نیکس لیکچر کے اندر نیکس continue کریں گے اللہ آپ